اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ابھی تک مرکب ناکس اور وہاں سے جو جملہ اسمیاں بنایا وہ تقریباً دو دو الفاظ کا بہت بیسیک ہم نے اپنی آپ کو رکھا اب ہم ایک دو درس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور تھوڑا سا اس کا ایڈوانس لیول کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ مدافر مدافلہ کے بیچ میں دیار انسپریبل تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بعض وقت ایسا کمپلیکس مرکب آ جاتا ہے کہ ایک لفظ اگر مدافلہ بن رہے تو اگلا مدافلہ بن رہے نمبر دو پر اور پھر دوسرا جو ہے وہ مداف بن رہے جو مدافلہ تھا پہلے والے کا وہ مداف بن رہے تیسرے لفظ کا تو اس کی تھوڑی سی یہاں پہ اگزیمپلز ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لی جائے یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی دعا تو یہاں پہ دعا جو ہے یہ مداف ہے اللہ مدافلہ ہے اور جو رسول آئے ہیں بیچ میں وہ دعا کے لیے مدافلہ ہیں اور اللہ کے لیے مدافلہ ہیں یہ چونکہ ہم کر چکے ہیں اس لئے میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی اسی طرح سے آپ ان ساروں کو ایک دفعہ اپنی یاد داشت میں سے گزار لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے مرقبے اضافی کا اصول ہے کہ مداف اور مدافلہ کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آتا بعض مرقبے اضافی ایسے ہوتے ہیں جن میں صفت استعمال ہوتی ہے صفت مداف کی بھی ہو سکتی ہے مدافلہ کی بھی ہو سکتی ہے یا دونوں کی بھی ہو سکتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو جیسے ایسے مرقبات کا عربی میں ترجمہ کرنے کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ ہم صفت کو نظر انداز کر کے پہلے صرف مرقبے اضافی کا ترجمہ کر لیتے ہیں مثلا یہ آپ کے سامنے یہ دیا ہوا ہے مرد کا نیک غلام اب یہاں پہ غلام جو ہے یہ مداف ہے مرد مدافلہ ہے کیونکہ اردو میں تو ایربک سے اپوزٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے اور یہ جو نیک ہے یہ کس کی صفت ہے مداف کی اب ہم اس کی ایربک میں کنسٹرکشن کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں مداف اور مدافلہ کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں آتا اس کا مطلب ہے یہ کنسٹرکشن درست نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں غلامو مداف ہو گیا ار رجلو مدافلہ ہو گیا تو یہاں پہ ار رجلی آئے گا کیونکہ مدافلہ ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اس صالحو اینڈ پر آ جائے گا تو مداف کی جو صفت ہے وہ آخر میں آئے گی اور چونکہ مداف جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اس وجہ سے اس کی صفت بھی جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگی لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ار رجلو اس صالحو یہ مرقب توصیفی بھی بن رہے ہیں اور یہ اسم کی چاروں حالتوں میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں یہاں تک لیکن جب ہم نے ان کی کنسٹرکشن مداف مدافلہ کے طور پر کی تو پھر یہ آجے گا غلامو ار رجلی اور صفت جو ہے وہ مداف کے مطابق حالت رفع میں ہے تو یہ کنسٹرکشن ٹھیک ہے غلامو ار رجلی اس صالحو اسی طرح سے فرض کریں کہ ہم مدافلہ کی صفت بناتے ہیں نیک مرد کا غلام تو یہاں پہ غلام مدافہ غلامو مرد ار رجلی کیونکہ مداف مدافلہ کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آتا اور جو مدافلہ کی صفت ہے وہ ہم آخر میں لے آئے لیکن یہ کیسے فرق پتا چلے گا کہ اوپر والی جو صفت ہے وہ مداف کی ہے نیچے والی صفت جو ہے وہ مدافلہ کی ہے وہ ان کی ارابی حالت سے پتا چلے گا یہ غلامو رجلی یہ چونکہ صفت جو ہے یہ مدافلہ کی ہے جس کی وجہ سے اسالحی اس پر بھی حالت جر مدافلہ کی طرح آئے گی وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والی جو صفت ہے یہ مدافلہ کی ہے اوپر والی صفت مداف کی ہے نیچے والی صفت مدافلہ کی ہے ان کی ارابی حالت سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صفت مدافلہ کی بھی ہو اور مدافلہ کی بھی ہو پھر ہم کیسے کنسٹرکشن کریں گے یعنی نیک مرد کا نیک غلام ہمیشہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے کہ مداف مدافلہ کے بیچ میں کچھ نہیں آتا تو یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے لکھیں گے غلام الرجلی اب ہم ان کی صفات لگائیں گے مدافلہ کی جو صفت ہے وہ اس کے ساتھ ہی لگ جائے گی اسالحی اور مداف کی جو صفت ہے وہ انڈ پر چلی جائے گی اسالحو یہ ایکسسائز بھی دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ توجہ سے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر بھی صفت جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتی ہے مداف سے یا مدافلہ سے استاد کا نیک شاگرد یہ نیک شاگرد کیا ہے مہنتی استاد کا شاگرد یہاں پہ مہنتی استاد کیا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو ایکسسائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ اب ہم دیکھیں گے کہ مرقبے اضافی میں اشارہ کیسے استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ مرقبے اضافی میں مداف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور بعض وقت مدافلہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں اگر مداف کی طرف اشارہ ہو تو ہم کہیں گے جیسے لڑکے کی یہ کتاب اور اگر مدافلہ کی طرف اشارہ ہو تو ہم کہیں گے اس لڑکے کی کتاب جب ہم عربی میں اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے تو اگر تو اشارہ مداف کی طرف ہوگا تو وہ مرقبِ اضافی کے بلکل آخر میں لگائیں گے لیکن اگر اشارہ مداف علیہ کی طرف ہوگا تو وہ ہم مداف علیہ سے پہلے لگائیں گے اور آپ کو پتہ یہ نا کہ اس مشارعہ جو ہے اپنے مشارعہ علیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے اسم کی چاروں کنسٹرکشنز میں یہ آپ کی پریکٹس کے لئے ایکسسائز ہے اس کو دیکھ لیجئے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اشارہ جو ہے یہ کس طرف ہے مداف کی طرف ہے یا مداف علیہ کی طرف ہے پہلے یہ ڈیٹرمین کریں اور پھر اس کے حساب سے اس کی کنسٹرکشن کریں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسم کی چوتھی پراپٹی وسط میں ہم نے حرفیں نیدہ پڑا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں ایک تو یہ منادہ اور منادی میں فرق دیکھ لیں دوسرا یہی پڑا تھا ہم نے وہاں پر بھی کہ منادہ اگر مداف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے یعنی جیسے عبداللہ ہی یہ مداف مداف علیہ ہیں جب ہم اس کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں تو پھر عبدو کا جو حالت رفع میں ہے وہ حالت نصب میں آ جائے گا یا عبداللہ ہی یا اختہ یا ربنا یا ربی یا ربی جو ہے یہ اگر جو یہ منادی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور جب یہ یا اے متکلم کی طرف مداف ہوگا یہ اس کا مطلب ہے ربی اور یا میرے رب تو اس کو ہم چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں یہ چاروں فارمز آپ کے سامنے دینی ہیں اسی طرح سے بازو کا حرف ندہ جو یا ہے اس کو اڑا دینا بھی جائز ہوتا ہے یعنی منادہ جو ہے وہ مدافلہ ہے اگر مارفلہ ہے جیسے یہ نا اسم ضمیر ہے یہ مارفلہ ہے تو اس سے پہلے مدافلہ جو ہے وہ ربا ہے ربو سے ربا بنا تو یہ بنتا تھا یا ربا نہ تو بازو کا یا کو بھی کینسل کر دیا جاتے ہیں یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اس کو اب آپ کیجئے اگلے لیسن تک کے لئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ